موسیقی 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 اور چلی ادھک جانکاری کے ساتھ الگ الگ جکوں سے ہمارے سائیوگی جڑے ہوئے ہیں بھوپال سے سائیوگی نیلم جڑی ہیں گوالیر سے ونود جبلپور سے درگیش اور رائپور سے انکوش سب سے پہلے نیلم آپ کا رکھ کرتے ہوئے بھوپال میں کتنا اثر نظر آ رہا ہے چونکہ ہم تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں جو درائیور سے ان کی اوٹ سے ہرتال کی جاری ہے بھروت پردیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کتنا اثر ہرتال کا اور یافتریوں کو اس وقت کتنی پریشانی چوہل نہیں پڑ رہی ہے نیتر کے گستہ ہے نرازگی اور ایک اگر پردیشن بھی راستانی بھوپال میں کیا جا رہا ہے جگہ 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 جو ہے برائیور سے چکا جام کر رہے ہیں اور اس کا اثر دیکھیں پیٹرول پمپ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پیٹرول ٹینکر کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کی بھی ہرتال شروع ہو چکی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ لمبی لائن پیٹرول پمپ پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اگر سپلائی ٹائم پر نہیں ہوئی تو پیٹرول پمپ جو ہے ڈرائی ہونے کی ستھتی بھی آ جائے گی ابھی تک ہم بات کریں تو اس ومعے میں نان کے پیٹرول پمپ پر موجود ہوں یہ شہر کے نیو مارکٹ کے پاس ہے یہاں پر آج صبح سے جو ہے ہزاروں لیٹر میں پیٹرول دیکھ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھیڑ کی لمبی ایک لائنے جو ہے لگتار یہاں پر لگی ہوئی ہے کیونکہ نئے سال کا پہلا دن اور لوگ اپنے الگ لگ پلانس بناتے ہیں گھومنے جانے کے پر ایسے میں اس طرح کی ستھیانا لوگوں کے لئے پریشانی بن گے ہمارے ساتھ مینجر ہیں پیٹرول پمکے نانکے پیٹرول پمکے ہم ان سے اس ستھیوں کے بارے میں جانیں گے سر ابھی تک ہم دیکھ رہے تھی زیادہ بھیڑے کتنا پیٹرول بھیڑ چکا ہے کیونکہ لوگ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں لبی لبی لائنے لگی پیٹرول تو ابھی صبح سے ہمارے کافی مہتر ہیں بھیڑ چکا ہے لبکہ ہم ابھی دس ایر کے آس پاس پیٹرول ہم بھیڑ چکے ہیں اور ہم ہمارے پاس ڈیٹر کے آس پیٹرول ہے لیکن بھیڑ کو ذیبتے ہو سا لگ رہے گی یہ پیٹرول بھی ہم زیادہ چار اے پانچ میں تک کتم ہو جائے گا ٹینکرز جو سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں کیا بھیجے ہیں اور ان کے اس توقت اگر ہم بات کریں تو کیا وہ ہرتال میں شامل ہے یا انہیں روکا گیا ہو کہیں پر ٹینکرز چالک جو ہے وہ ہرتال میں شامل ہیں لیکن ہمارا جو خود کا ٹینکر ہے ہم نے اس کو بھرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا رتنام کے بھوپال سے ہمیں مال مین نہیں پا رہا تھا ہم نے اس کو کل رات میں رتنام بھیجا تھا وہاں سے بھر کے نکلا ہے لیکن وہ راستے بھی روک لیا گیا ہے اور وہاں پہ اس کو ڈرائیور جو وہاں پہ سڑک پہ اکٹا ہے اجین کے پاس کنیر کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ ہمارے ٹھیک کو روک لیا گیا ہے اور اس کو اب آگے نہیں آنے جائے یہ کب تک جو ہے اگر ہم آنے کی پیٹرول پمپوں میں پیٹرول رہے گا یا ڈرائی ہونے جاتے ستھتی بن سکتی ڈرائی تو میرے میرے تھا ہے کہ شام تک ڈرائی ہو جائے گا ہمارا پمپ چونکہ گاڑی ہماری آنے لیے جو ہمارا پہ سٹوک ہے وہ ہمارا سٹوک جائے گا چار ہے پانچہ تک چلے گا اس کا ڈرائی ہو جائے گا اور جب تک یہ ٹینکرز ڈرائیور کی اسٹوشن کی ہڑتا ہے جب تک مان نہیں آگا جب تک پمپ رائے ہی رہے گا تو دیکھیں ڈرائی ہونے کی اسٹھتیا اور ایک بار پھر سے میں اپنے ویجے سے کہوں گی کہ یہ لائنیں دکھائیے کہ نئے سال کا پہلا دن ہے تمام طرح کے پلانس لوگ کر کے نکلتے ہیں پر اب جب یہ جانکاری مل رہی ہے کہ پیٹرول کی قلت ہو سکتی ہے ڈیجل کی قلت ہو سکتی ہے کیونکہ سپلائی دینے والے ٹینکرز جو ہیں ان کے چالک یا تو ہڑتال پر ہیں اور جن کے چالک ہڑتال پر نہیں ہیں انہیں ہائیوے میں جگہ جگہ روکا جا رہا ہے اور انہیں ہڑتال میں شامل ہونے کیلئے کہا جا رہا ہے یہ ایک بڑا پیٹرول پمپ ہے یہاں سے روزانہ ہزاروں لیٹر میں پیٹرول ڈیزل جو ہے اس کی بکری ہوتی ہے پر آج اسٹھیتی یہ ہے کہ اگر یہاں پر ٹائم پر سپلائی نہیں ہوتی ہے تو شام چار سے پار بجے کے بیچ میں پیٹرول پمپ پوری طرح سے ڈرائے ہو جائے گا شہر کی مکھیں سڑکوں تک میں جو ہے لائنے لگی ہوئی ہے پیٹرول ڈلوانے والوں کی اور سب ہی جو ہے پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ تصویروں کے ذریعے بھی دکھا رہی ہیں کہ یہاں پر بلکل یہاں پر پریشانی لوگوں کو جھلی پڑی نیلم نوٹتی ہو میں آپ کے پاس دوسرے جگہوں کا بھی رکھ کر لیتے ہیں گوالیر سے ونوٹ لگتا جڑے ہیں ونوٹ گوالیر میں کس طرح کے حالات کتنا اثر ہرٹال کا دیکھیں گوالیر میں اگر ہم ہرٹال کے اثر کی بات کریں تو جو ٹیمپو اور آٹو چلا کرتے تھے جو پیٹرول کے وہاں ہیں وہ ہرٹال پر چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو آبا گمن میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ رکسہ چل رہے ہیں وہ بھی بہت کم دوری تک ایک یا دو کلومیٹر تک بھی لوگوں کو پیکن ڈروپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ دوری پر وہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے نیم ہے کہ وہ زیادہ دوری تین ان کے پاس نہ تو لائسنس ہوتا نہ ہی ان کو انمتی ہوتی جانے کی لیکن دھیرے دھیرے یہ ہرٹال اگر بڑھتی ہے تو اس کا کافی اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے کنڈیسن سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مانگیں نہیں مانی تو پھر وہ انشت کالین ہرٹال پہ کریں گی یا یہ ہرٹال لمبی کچھ سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک بار ہرٹال اگر لمبی کچھ تو پھر لوگوں کے لیے تیل کی قلت ہو جائے گی پھر خادیان سامنگری مشکل ہونے لگے گی اور ایک طرح سے ہر آدمی پریشان ہونے لگے گا جو روج مرہ کی جرود کی چیزوں سے جڑا ہوا ہے تو آج تو فیلال بہت زیادہ اور کچھ اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر پیٹرول پمپوں پر ایسی کوئی لمبی لمبی کتارے ہیں لیکن ہرٹال بڑھتی ہے تو جرود مشکل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بلکل ظاہر طور پر اور آج نئے سال کا پہلا دن ہے تو لوگوں کے کئی ٹینس بھی ہوتے ہیں اور ایسے میں ہرٹال کر دی گئی ہے ٹرانسپورٹرز کی اور سے تو پریشانی بڑھے گی لوٹتیوں میں آپ کے پاس درگیش میں دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ شاید پیٹرول پمپ پر موجود ہیں آپ ذرا وہاں پر لوگوں سے بھی بات چیت کیجئے کتنی پریشانی انہیں جھلنی پڑ رہی ہے اور درگیش میں یہ بھی جانا چاہوں گے کہ اس کا سمدھان کیا ہے جس طرح سے ویروت کیا جا رہا ہے اس کا سمدھان کیا ہے کیا کچھ مانگے ہیں ٹرائیورز کی ٹرانسپورٹرز کی آپ بلکل سنالی دیکھیں پیٹرول پمپ میں موجود ہوں اور جبلکل میں تو کل دفیر کے ساتھ ہی جو ہے پیٹرول پمپوں میں لمبی لمبی کتارے لگنا شروع ہو گئی اور جو ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں وجہ صاف ہے کہ ٹینکر سنچالکوں کی ہرطال ہے اور جس کی وجہ سے پیٹرول پمپوں میں جو پیٹرول ڈیزل سپلائی ہوتا ہے ٹینکروں سے روزانہ وہ پچھلے اٹھارہ گھنٹوں سے سپلائی نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ پیٹرول پمپوں میں جتنی شمسہ ہے اتنا تو پیٹرول سپلائی ہو رہا ہے میں تصویریں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح میں رانیٹال چورہائے پر موجود ہوں جہاں پر پیٹرول پمپیں سب سے ویسطم پیٹرول پمپ ہوتا ہے عام دنوں کے پیکش ہے یہاں پر آج کے دن جو ہے وہ وشیس یہاں پر بھیڑ بھار لگی ہوئی اور اس طرح میں یہ جو تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بڑی سنکھا میں بڑی تعداد میں لوگ اس پیٹرول پمپ میں پہنچے ہوں اور یہ سٹی جو ہے صبح سے ہے کیونکہ صبح ارلی ماننگ سے ہی لوگوں کل سے یہ جانکاری لگ گئی تھی کہ آج جو ہے پیٹرول پمپوں میں بڑی کلت رہے گی اور اس کے تحت آدھ دیکھ سکتے کہ صبح سے ہی لوگ بڑی سنکھا میں جہاں پر پیٹرول ڈالوانے آ رہے ہیں اور یہ جو تصویریں ہیں یہ کسی ایک پیٹرول پمپ کی نہیں ہے لگ بگ شہر کا ہر ایک پیٹرول پمپ میں اتنی ہی بھیڑ آپ کو لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے تو بڑی بجے ہیں اس کی ایک تو سال کا پہلا دن لوگ بڑی تیاریوں سے گھر سے نکلے تھے کہ آج انہیں بہت سال کے جسنی پر جانا ہے لیکن جب پیٹرول دیکھا تو یہ سکی بنی تو بہت سارے لوگوں نے کینسل کر دیا جو جا رہے ہیں تو بڑی پریشانی اٹھا کر جا رہے ہیں آپ لوگ پیٹرول دیکھا کتی رہے سے کھڑے بھائی تابعہ ایک گھنٹے قریب بہت دکتہ ہوئی بہت دکتہ ہوئی بہت دکتہ ہوئی بہت دکتہ ہوئی اور بھی لوگ ہیں نئے سال کی جسنی کی تیاری کری تھی تو کئی کھلر پڑا ہو بڑا فہا لیکن پیٹرول کے بیر کہیں جا نہیں سکتے ہیں شاشر نے تھوڑا سا پیٹرول کے لیے تو پمپو والے کر رہے ہیں کوپریٹ پمپو میں جب تک کوپریٹ کر پائیں گے جب تک ان کے پاس چھنکتہ ہے جب تک وہ اپنے ان کی کیپسٹی ہے لیکن اس کے بات پر دکتہ ہے آپ بھی کھڑی ہیں مہم کتنی دیر سے کھڑی ہیں آپ آزا کھڑی ہیں کچھ دکتہ ہو رہی ہے آہا آجا اچھے کچھ خاص پروگرام بنایا تک کینسل کرنا پڑا جہاں سے جانے کچھ دائیں گے گھوم لیں لیکن لیکن نیچال کے جس نے تو پروگرام بنائے لوگوں کے لیکن کہیں نہ کہیں جو پیٹرول ڈیزل کی قلت آئی اور ٹینکوں کی تو ہڑتال ہے اس کی وجہ سے لوگوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سنالیے آپ کا دوسرا سوال نشکر کیا ہے اس کا حل کیا ہے دیکھیں حل بہت جل سے جل نکالنا پڑے گا کیونکہ اگر یہی حالات رہے کو پھر آنے والے دنوں میں اور زیادہ پریشانی بڑھیں گی ابھی تو پھر آج ڈیزل پیٹرول کی قلت آ رہی ہے لیکن اگر ڈیزل پیٹرول لگ بھگ ملنا بند ہو گیا جو مال بہت بہان ہے ان کا ٹرانسپوٹیشن بند ہو جائے گا اور پھر جو پل سبزی دودھ جو اتیا وشک والی چیزیں دنچریہ کی چیزیں ان میں پھر چھوٹے زنا شروع ہو جائے گی تو مستر نکالنا پڑے گا کیونکہ سنچالکوں کا کہنا ہے ڈرائیورٹ کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کی جو وجہ ہوتی ہے ان کی لاپروہی نہیں عام لوگوں کی لاپروہی جو اس کی قلق کو جانبوچ کر اٹک کر نہیں ماننا چاہتا ہے ہاتھا ہے ہو جاتا ہے لیکن اس کی بعد جیورڈ ڈرائیورٹ کیوں پر کاروائی ہونا اور اس لیے وہ بھی اس لیے بڑی جرمانہ اور ساتھال تک کی سجا اس بات کا کہیں گروہ دھو رہا ہے لیکن سرکار کا بھی اپنے طرف سے کہنا ہے کہ ہاتھوں پر اگر روگ لگانی ہے تو سخت قانون بنانے ہوں گی سیچم کہتے ہیں کہ اگر اپنا اپنا طرف روگ لگانی ہے تو قانون سخت ہونا چاہیے اس کا پالن سخت طریقے تو ہونا چاہیے لیکن اگر درگیش اور اس قانون سے ایک سندیش تو صاف طور پر ملتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کی کیس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو جو اس کا بھکتان ہے وہ بھی کرنا پڑے گا اور اس سے کہی نہ کہی ایک بھائی کا محول بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس طریقے سے ڈرائیو نہ کرے تاکہ کسی کو نقصان پہنچے دیکھنا ہوگا کہ اب آگے کیا کچھ نشکش نکلتا ہے درگیش چلوٹتیو میں آپ کے پاس چھتیز گڑ کا بھی رکھ کر لیتے ہیں انکوش لگاتار جڑے ہوئے ہیں انکوش چھتیز گڑ میں کتنا اثر حرطال کا دیکھیں کمو بیش وہی اسطیتی جو ہے چھتیز گڑ میں جو پورے دیش کی الگ الگ شہروں میں الگ الگ راج میں چھتیز گڑ میں بھی کچھ اسی طریقے تصویر ہیں کہ رائپور کے بھاٹا گاؤ بس سٹینڈ وہاں پر سبھی بسوں کے پہی تھمے ہوئے ہیں بس چالک سڑک پر اترے ہوئے ہیں کوئی بس سواری بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں کہیں بھی جانے جانے سے جانے کے لیے بھی منع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شہر کالا کانون انہوں نے قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بس ڈرائیور کی لاپرواہی نہیں ہوتی کہیں کئی عام لوگوں کی لاپرواہی بھی ہوتی ہے لیکن اس کانون کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش ہے کیونکہ جس طریقے سے کانون بنائے گیا ہے کہ اگر کوئی محاملہ ہے لیکن اگر گھٹنا درو گھٹنا ہوتی ہے اور وہ تلاند وہاں پر رکھ پولیس کو سوچت کرتا ہے تو اس پریستی میں درائیور کی اوپر کم سجا کا پرادھان بھی رکھا گیا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کوئی جان بوچ کر سڑک ہاتھ نہیں نہیں ہوتے ہاتھ سے گلتی سے ہوتے چاہے وہ ڈرائیور کی مان لے جس کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس کی مان لے تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کانون بنایا ہے لیکن اب با جو ٹرک ڈائیور بس ڈائیور جو بڑا نقصان ہوتے ہوئے دکھائی دی رہا سب جیو کی پریشانی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی اور جو روز بڑھ رہا گی جو آوشکتہ کی چیز ہے اس کی پریشانی کہیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی بس ایسوشییشن کے پردی صدیق سے بات چیز آخر ان کو اپنے ستھان تک کی پہنچ تو تمام تریقی کی پریشانی ہے سرطال کے کاروں بھلتی ہوئی دکھائی دے رہی بیلکل ہم تک دیکھنا ہوگا کہ کب تک پریشانی بنی رہتی اور سرکار کی سرکت اگر بہت دنی دنی بہت دنی بہت دنی بھوپال سے لگت جڑی ہوئی اور بھوپال کی درہ راز دھانی ہے مدی پردیش کی نی لم آج کی جیسا کی انکوش بتا رہے تھے کی صحیح طریقے سے شاید جانکاری ابھی تک ڈرائی ورس کو نہیں ہے کی یہ قانون آخر ہے کی پوری جانکاری ان تک نہیں پہنچ ہے پرانس پورٹرز تک شاید پوری جانکاری ابھی تک نہیں پہنچ ہے یا پھر شاید قانون کو سمجھنے میں تھوڑی بہت انہیں دککتیں آرہی ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ اس طریقے سے ہڑتال کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پر پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور جو عام آم آتمی ہے وہ پریشان ہو رہے اور آج کے دن جب لوگ چھٹیاں منانے نکل رہے ہیں جی ظاہر طور پر دیکھیں جو نئے قانون نے جیسے کہ گفلت بھری ستتیاب بن گئی ہے حالانکہ جب ہم نے اس بارے میں ڈرائیور سے بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آن سپورٹ ایکسیڈن کے سپورٹ پر اگر ڈرائیور رکھتا ہے تو کئی بار بھیڑ اتنی زیادہ اگر ہو جاتی ہے کہ وہ ڈرائیور کی موقع سے پرار ہو جاتا ہم لگتار اس طرح کی کی دیکھ ہے اور خاص طور پر اگر ہائیوے کے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو یہاں پر سرکار کو ایک بیچ کو راستہ نکال لے کی بہت ضرورت ہے کہ ساتھ ہی ڈرائیور جو اپنی ذمہ داری سمجھے اور جو ڈرائیور سرکشہ کی بعد جو یہاں پر چالک کر رہے ہیں ان کی سرکشہ کو بھی سنشت کیا جائے کیونکہ جو ترک ان کی طرف سے دیا جارہا وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ آرثی روپر سکشم نہیں ہوتے ہیں کہ سات سال کی سزار دس لاکھ روپے تک زرمانہ دے پائے کئی بار ڈرائیور جو ہیں گاڑیوں کو لون پر لیتے ہیں یا پھر مزدوری کے طور پر کام کرتے ہیں تو ایسے میں ڈرائیور کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کی جو لائف ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے تو زاہر طور پر جو ترک ٹرانسپورٹر اور ڈرائیور تیا پر دیکھ دے رہے ہیں ان پر باتشیت کرنا بہت ضروری ہے اب سرکار اس پر کیا قدم اٹھاتی ہے کیونکہ آپ یہ صدیہ دیکھ سکتے ہے کہ بھوپال کے بڑے پیٹرول پنک میں اب یہ حالت ہے کہ اب ترکیب دس ہزار لیٹر جو ہے پیٹرول بک چکا ہے اور یہی اسی طرح کی بھیڑ اگر یہاں رہتی ہے تو آج شام چار بجے تک پیٹرول پوری طرح سے ختم ہو جائے گا جب کی اس کی کپسٹی کری پچ پن سے ساٹ ہزار لیٹر کے آس پاس ہے اور یہ بھیڑ جو ہے لگتار بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے لوگوں کو جانکاری مل رہی ہے ہر پیٹرول ان کو ملے گھنٹوں سے یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں لائنوں میں اور کچھ لوگوں سے بات کریں گے بھریا کپسے لائن میں لگے پیس منٹ ہو گئے کتے منٹ ہو گئے کہاں سا آئے میں تو یہی ہوں پال سا ہی ہوں دیکھیں لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں آدھے گھنٹے سے بیس بیس منٹ سے لائنوں میں لگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ باری آئے تا کی کیونکہ نئے سال کا پہلا دن ہے ظاہر طور پر سب گھروں سے نکلتے ہے کسی کو مندر جانا کوئی پکنک پہ جانا پڑتا مجھے لگ بگ آدھا گھنٹہ ہوگا لائن میں لگ ہوگا کب ملی تھی ہرطال کی جان مجھے تو اب میں تو نورمال پیٹرول بھروانے کے لیے آیا تھا لیکن میں جب آیا تب مجھے بھیر دیکھی تو میں جب سے لائن میں لگ ہوں زیادہ بھیڑ ہے اور اس کے باجو میں بھی کور پیٹرول پمپ جہاں پر لگ بگ اتنی ہی بھیڑ نظر آ رہی ہے تو دو پیٹرول پمپ جو آس پاس موجود ہے دونوں میں اتنی بہتحاشا کہنا چاہیے بھیڑ ہے لوگوں کی بیلکل نیلم اور جیسے کہ بھیڑ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہ اور بھی بھیڑ بڑھے گی اور پریشانی لوگوں کی بڑھتی بھی دکھے گی حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈرائیور اور ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کس طرف جو یہ پردشن ہے درگیش چکی ڈرائیور اور ٹرانسپورٹرز کا بھی پکش یہاں پر مضبوط دیکھتا ہے کئی بار ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پر بھیڑ اکر ہو جاتی ہے ڈرائیور کے خلاف اور وہاں پر ان کی جان بچان ان کے لئے پہلی پراتھ مطا ہوتی ہے اس کے علاوہ آردھک پریشانیہ بھی ہوتی ہیں دس لاکھ جرمانہ ہر کو افورٹ نہیں کر سکتا تو ایسے میں سرکار کو کیا تبدیلی کرنی چاہیے اس کارون میں بہت ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے ہاتھ پر کیسے روک لگائے گی روک تب ہی لگے جب لوگوں کے من میں خوف ہوگا کہ وہ ہاتھ کرے یا ان کے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ لوگوں کو مرتی ہوئی آوستہ میں چھوڑ جائیں لیکن امومن ایسی جب پرشتیا بنتی ہے یہ حالات ہوتے نہیں یہ صحیح بات ہے کہ جہاں جار چالک یا گلپی ہو تی ہے اور وہ سے جب روک جاتا ہے یا روک لیتے ہیں لوگ تو سرک جلا دیتے ہیں اور ہیل پنڈیکٹر اور ڈرائیور کو اتنا ہی بیتہاسہ مارتے ہیں کہ کئی بار کو موت ہونے کی فبر آئی ہیں جی تو ایسی اس کتھی سے بچنے کیلئے جو چالک ہوتے ہیں وہ گھٹا کو انجام دینے کے بعد تکال موقع سے دن 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 اس طریقے سے کہ سکتے کہ ہم بگاڑ رہے ہیں اور آم لوگوں کو پریشوانی دے رہے ہیں وہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے لوٹ ہے شروع ہوتی تو اس کے بعد کل دیر شام سے دو بیٹھ سکتے ہیں ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پیٹرو پی پی دن کوئی تمہیں سے یہاں پیٹرو مرانے سکتے کھڑے ہیں اس کے ٹھیک نزدک ایک پیٹرو پی مرے وہاں پی اس سے اگر جب ہم نے جب جو پیٹرول درانیا ہے کہ ہم کی طرف آجا ہے تو کڑے ہم کی طرف کمی بھی دیکھ جا رہی ہے کچھ مشینوں جو یہاں پر مشینی لگی اس میں کئی جگہ ڈیزل ہوئی نہیں آرہا ہے کئی جگہ پیٹرول آرہا ہے تو انہوں نے کچھ مشینوں کو اپنے حساب میں کوپیٹ کرنا شروع کرنا ہے کہ یہاں پہ ان کو ان کی پورتی بھی کرنا ہے کیونکہ کل رات کی ہم بات کر رہے ہیں تو کل رات کو بھی ہندو اور شہر میں یہی حالات پہنے ہوئے تھے یہاں پہ ہندو رات کو کچھ جگہ بیواد کی سکتی بھی منی تھی کیونکہ رات کو پورو بائے سے پورے طریقے سے ہندو اور شہر میں پیٹرول کی کمی دیکھی جا رہی تھی ابھی آج نیا سال ہے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو کم پتا تھا آج جیسے ہی وہ صبح رکھلے ہیں کئی لوگوں کو پتے کرنا کو آتا ہے کئی لوگوں کو دور کام سے کنا تھے کی نیا سال ہے تو صبح سب سے پہلے آکے سے ہی جیسے ہی پیٹروپ دیکھا تو کئی جگہ پیٹروپ بند تھے اور جہاں اگر سٹاک ہے وہ وہاں پہ پیر سوبہ سے بڑھتی گئی ہے کہ جہاں سٹاک ہے اس کا ایک سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ان دور میں کئی جو ڈیلر ہیں پیٹروپ کن کے خود کے نیجی ٹینکر ہیں اس لئے ان کا سٹاک ابھی تک ملنٹین ہے جو ڈائریک ٹیپو سے جو پیٹروپ ڈیزل سیل کرا جاتا ہے ان لوگوں نے پیر پیٹروپ کن کے سٹاک کر دی ہے کل بھی وہاں پہ 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 پھندور کے پانگلیا میں اس طریقے سے پولیس اور ان کا درائیواروں کا بیواد ہوا تھا تو اس کا سب سے بڑا کارن یہی جب تو درائیوار جو پیٹروپ اسسوشیشن کے جو پرادی کاری ہیں ان سے جب کل ہم نے چڑکا کی تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ لگ بگ لگ بگ ہے جتے بھی ڈیلر ہیں ان کے پاس خود کے ڈرائیوار خود کے ٹینکر ہیں ان کو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کچھ جو کمپنی سے جو ڈائریک سپلائی ہوتی ان کو سب سے زیادہ دکھت ہے بلکل سچوین لٹتی ہوں میں آپ کے پاس نیلم چکی ہڈتال پر تمام ٹرک ڈرائیوارز ہیں اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز ہیں تو ایسے میں اگر سرکار کوئی تبدیلی نہیں کرتی ہے سرکار نے بھی اپنا پکش رکھائے کہ ایک ڈر ہونا ضروری ہے خوف ہونا ضروری ہے ڈرائیوارز میں کی ایسی گھٹنا نہیں گھٹے تھو تو ایسے میں ڈرائیوارز کیا کریں گے ٹرانسپورٹ جو ٹیم ہے وہ اب آگے ان کا رکھ کیا ہونے والا ہے چونکہ ہڈتال وہ کر رہے ہیں کتنے جنوں تک یہ ہڈتال جاری رہنے والی ہے اور عام جنتہ اس سے کتنی پریشان ہونے والی ہے جی بلکل دیکھیں اب ٹرانسپورٹرز نے پہلے یہ ہڈتال جو ہے تین دن تک کرنے کا فیصلہ لیا تھا پر آج جو ہے جس طرح سگر پردرشن نظر آیا ہے اور جنتہ پریشان ہو رہی ہے اسے دیکھ کر کہ ٹرانسپورٹرز نے تیہ کیا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہے اس ہڈتال کو وہ کنٹینیو کریں گے یعنی کی اگر سرکار نے جلد سے جلد کوئی فیصلہ نہیں لیا تو یہ ہڈتال انشفت کالین ہو سکتی ہے اور اس سے نہ صرف ایک راج مدھے پردیش بلکہ دیش کے تمام راج پر جو ہے سب سے زیادہ پربھاوت ہوں گے کیونکہ یہ جو قانون ہیں وہ کیند سرکار کی طرح سے لائے گیا ہے پورے بھارت میں لاغو ہوگا تو ایسے میں جو ہے الگ الگ راجیوں میں ہڈتال ہو رہی ہے تو ظاہر طور پر اگر آج بلکل نیلن دیکھنا ہوگا کہ اب اس ہڈتال کا کتنا اثر دیکھنے کو ملتا اور کیا سرکار ان کی مانگوں پر تھوڑا بھی دھیان دیتی ہے یہ بھی بہت اہم ہو جائے گا دیکھنا آپ تینوں کا بہت بہت دھنیوات تمام لوگوں سے بات چیت کرنے کے لئے تصویریں تک پہنچانے کے لئے